اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کا تو حال اور بھی عجیب تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنی مثالیں دیں خلافت راشدہ سے یہی وہ مقام ہے جہاں ہم پہنچ کے وہابیت سے بلکل الگ ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو خلافت راشدہ نے نافذ نہیں کیا حضور صلی اللہ عنہ کے حدیث میں سورج کی طرح روشن نظر آ رہی ہونا تو بھی ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سے کہیں زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ کو چاہیے تھا کہ اس پہ عمل کرتے خلافت راشدہ نے کیا کیا ہے حضور صلی اللہ عنہ بائیک آٹ کیا تھا خلافت راشدہ میں پھر ہوا ہے یمن سے سبیغ آیا ہے اور اس نے آکے باتیں کرنا شروع کی کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ ہاتھ اللہ کا کیسا ہے اللہ کی پنڈلی کیسی ہے اللہ کے پاؤں کیسے ہیں یہ خدا کی صفات میں سے تیسری قسم ہے اس پہ ہم بات کر چکے بڑی تفصیل خدا کی تیسری قسم کی صفات کو جب اس نے چھیڑا تو اس نے ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ان کا امیر المومنین سبیغ ایسی سوالات پبلک میں کرتا ہے اور ہمارے بچوں کو گویا وہ گمراہ کر رہا ہے اللہ کی صفات کے مسئلے میں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے بلایا بلا کے اس سے پوچھا تو اس سے جب ان اشکالات کا اظہار کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھایا اور اس کے سر پہ مارنے لگے اتنے گوڑے مارے کہ سر سے خون بینے لگا اسے کہا امیر المومنین خدا کی قسم ہے اگر کوئی شیطان تھا تو میرے دماغ سے نکل دے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا تم ان معاملات میں دخل دیتے ہو تمہارا دماغ چل گیا اور خط لکھا کہ سبیغ سے کوئی نہیں ملے گا امیر المومنین کو ذرا خیال نہ آیا کہ انسانی حقوق کہاں گئے اور کیا کر رہے ہیں معاذ اللہ اور جلاوطن کر دی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا حضرت کوئی اس سے نہیں ملتا سارے شہر میں پھرتا ہے اور کوئی اس سے دوستی کرنے کو تیار نہیں پھر اس نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا حضرت میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ کو مان لے امیر المومنین نے مدینہ منورہ سے لکھا حضرت رضی اللہ عنہ نے کہ اب لوگوں سے کوئی اس سے ملیں جب ٹھیک ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے ہمیں اس سے زیادہ ضرورت نہیں نوہا گری ہے میت ہے عورت اتنا چیخ چیخ کے چلا چلا کے رو رہی ہے کہ سب لوگ پریشان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تمہیں پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے رونے کی اجازت دی ہے اور تھوڑی بہت کچھ آواز بلند ہو جائے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہا یہ نوہا گری یہ جاہلیت کو اسلام میں واپس لانا ہے جاہلیت میں عورتیں ایک ایک سال دو دو سال اپنے بھائیوں کی یاد میں جگہ جگہ قبیلہ قبیلہ جا کر اشعار سناتی تھی پڑھتی تھی بڑا پڑا لکھا معاشرہ تھا ربوں کا ایسے جاہل تھوڑے ہی تھے اور لوگ ان کی مدد کرتے تھے بہت سی عورتوں کے قصے ایسے مشہور سیدنا عمر رضی اللہ نے بتایا کہ جاہلیت کفر کا دور اب اسلام میں دوبارہ واپس آنے لگی اور چلے گئے اندر عورتیں بیٹھی ہوئی میت سیدنا عمر رضی اللہ نے ایک مارا اسے اور اس کی چادر اتر گئی سر گئی اس زمانے میں عورت کا سر سے چادر اتر جانا اس کی بہت بڑی توہین سمجھی جاتی تھی فرمایا تم نے اس مار کو خود اپنے لیے جائز قرار دیا ہے میرے عہد میں میرے دور میں ایسے ہوگا یہ کیا ہے یہ وہ تعذیر ہے جو امیر المومنی رضی اللہ نے نافذ کی ریپورٹ کی گئی آپ ہمیں بائیکارٹ کا پوچھتے ہیں ہم تو نہیں کہتے بھائی یہ سارا آپ کی تاریخ ہے ریپورٹ کی گئی کہ حضرت اس گھر میں شراب تیار ہوتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ نے کہا مجھے تصدیق کر کے بتاؤ جب پوری طرح بات سامنے آ گئی کہ یہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے سیدنا عمر رضی اللہ نے گھر جلوا دیا یہ کیا ہے قانون کا نفاظ ہے قانون کے نفاظ میں امیر المومنین اپنے آپ کو نہیں بخشتے ہم نے آپ کو قصہ سنایا تھا شاید آپ کو یاد ہو ریپورٹ کیا گیا مختصر یہ کہ اس گھر میں کچھ مشکوک افراد آتے جاتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تصدیق کروالی ہے اور فرمایا اس عورت کو قل بولاؤ وہ عورت نکلی گھر سے اور جب پولیس یا فوج آئی ہے تو وہ پریشان شدید اس سے کہا مالیہ والے امیر المومنین میرا اور امیر المومنین کا کیا تعالی مجھے کیوں حضرت بولا رہے ہیں عمر مجھے کیوں یاد کر رہے ہیں وہ شدید گبرات میں تھی اور گر گئی جب گری اور چیخی تو عورتیں دیکھ رہی تھی محلے میں انہوں نے آکے چادرے ناظر ڈالی لے کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے شورا ہوئی انہوں نے کہا اس طرح ریپورٹ تھی اس طرح میں نے اسے بولایا اور یہ واقعہ پیش آگیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ بچہ اس کا ضائع ہو گیا مجھے اپنے ضمیر میں خلش محسوس ہوتی ہے کہ میری وجہ سے تو نہیں ہو صحابہ رضی اللہ عنہ کا آپ کی وجہ سے کیوں میری المومینین آپ تفتیش کا حق رکھتے ہیں اپنی مملکت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا میری المومینین ایسے نہیں ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا روب کتہ ہیں تو آپ ناراض ہوئے آپ نے کہا علی میرا اس خون میں کیا قصور ہے انہوں نے کہا آپ اس خون کے پیسے ادا کریں گے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور برہم ہوئے ان کا میں پیسے ان کا حضرت پیسے دینے پڑے گا چپ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بعد اور بلائے اپنے بیٹے کو اور کہا میرے پاس نہیں ہے میرے خاندان والوں کو کہو کہ کرز جمع کرو اور اس بچے کے پیسے اس کی ماں کو کس قانون سے کون مستثنہ تھا شرابی کا گھر جلا دیا شرابی تو شرابی رہا حضرت سعید رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرہ میں اتنے جلیل قدر صحابی اور سعید رضی اللہ عنہ نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ بازار میں بہت شور ہوتا ہے مسجد میں شور ہوتا ہے اس شور کو دور کرو اور میں ایک گھر بنا لیتا ہوں وہاں آیا کرو وہاں فیصلے کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ سعید نے گھر بنوایا ہے وہاں قضاء کی مجلس لگتی ہے سعید بیٹھ کے اسلام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور گھر پہ دربان رکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان سب سے وعدہ لیا تھا کہ پبلک کے درمیان اور میرے مقرر کردہ فرد کے درمیان کوئی نہیں بیٹھے گا ہر آدمی ڈائریکٹ لی جا سکے گا اچھا سعید نے یہ کیا کہا جاؤ محمد ابن مسلمہ کو رکھا ہی اس کام کے لیے تھا کہ جہاں غلطی کسی گورنر کی بڑے کی بیجتے تھے تو میں جاؤ اور سعید کے اس گھر کو آگ لگا دو جہاں لوگوں کے درمیان اور سعید کے درمیان لوگ بیٹھیں چلے گئے محمد ابن مسلمہ نے آگ لگا دی اندر کسی کمرے میں تھے اطلاع ہوئی کہنے لگے کون آیا انہوں نے کہا یہ ضرور امیر المومنین نے بھیجا ہے مجھے پتا ہے وہ ایسی چیزیں پرداشت نہیں کرتا کیا ہو گیا سعید رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی سعیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پہ لوگ اٹھے اور وہ نہیں اٹھے سعیدنا عمر رضی اللہ عنہ چلتے چلتے ایک درہ لگایا اور فرمایا سعید اگر تمہیں خلافت کی عزت نہیں ہے نا تو خلافت کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں یہ عمر کی عزت نہیں تھی خلافت کا مسئلہ بائیکارٹ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر جلوا دیا سعید رضی اللہ عنہ اور کوئی ایک آدمی جو اس معاشرے میں بولا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا سعیدنا عمر رضی اللہ عنہ گرنروں کا مال ضبط کر لیتے تھے ایاز ابن غنم آئے اور کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جاتے ہوئے لکھوا لیتے تھے کہ یہ یہ چیزیں ہیں اور کہتے تھے اسے بیت المال میں جمع کر لو جب آئے تو یہ چیزیں فیرس لاکے گن لینا زیادہ ہیں کہ کم پتہ جلا ہے آس کے پاس بہت کچھ آ گیا بلالیا اور فرمایا تم سے تو میں نے جاتے ہوئے لباس بھی اتروا لیا تھا تمہیں یاد ہے وہ لباس جس میں تم آدھے ننگے ہوتے تھے بکریاں چراتے تھے اور میں نے تمہاری صلاحیتوں پر اعتماد کر کے تمہیں گورنر بنا دیا تھا لاؤ وہ مال جو کم آیا ہے ان کا حضرت لوگوں نے ان کا تو اپنی ماں کے باس بیٹھتا میں دیکھتا لوگ تجھے کیسے توفے دیتے ہیں ان کا مال ضبط کر کے انہوں نے دے دیا عوام کو اور فرمایا میں نے بکریاں اور ڈنڈا پہلے سے منگوا رکھا ہے اور کہا یہ لے کمبل کا لباس پہن ان بکریوں کو لوڈ ڈنڈا لوڈ جا کے چراؤ بکریاں چراؤ کہ سیدنا عمر رضی اللہ نے تعذیر ان پر نافذ کی ایک آدمی کو دیکھا ہے ایسی بلاوجہ مانگ رہا ہے مال جمع ہو گیا ہے ہمارے ہم بھکاری جیسے اس کا مال ضبط ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ نے آٹا اس سے لیے اور اونٹوں کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا کہ کیچی چیز یہ تم اپنے لیے جمع کر رہے ہیں آپ تاریخ ساری اٹھا کر پڑھیں اور دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے جالی مہر کسی نے بنوالی اور بیت المال سے کوئی چیز لے لی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سو درے اس کو لگاؤ میری مہر جالی بنوارے ہیں دوسرے دن پھر سو تیسرے دن پھر سو تین سو درے لگے اس آدمی یہ جتنی مثالیں آپ کو دی ہیں یہ سب کی سب مثالیں وہ ہیں جہاں پر اسلام کا ایسا حکم توڑا گیا ہے اسلامی حکومت میں خلافت میں جو کفر تک مشتمل نہیں تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا معاشرے نے بائیکارٹ کر دیا حکومت نے سزا دی کہ تم جو گناہ کا کام کر رہے ہو یہ نہیں چلے بَنَقِ حَرْتُ ہے